بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 اس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے یہ لیکچر چپٹر نمبر 12 کا پہلے لیکچر ہوگا اور چپٹر کا نام کیا ہے چپٹر کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹرگومیٹریک ابھی تک ہم نے ٹرگومیٹریک کے تین چپٹر ہم نے پڑھے ہیں چپٹر نمبر 9 چپٹر نمبر 10 چپٹر نمبر 11 ٹھیک ہے تو ان تینوں میں ہم نے ٹرگومیٹریک کیا پڑھی ہے ہم نے ٹرگومیٹریک فنکشنز پہلے دیکھے ٹرگومیٹریک آئیڈنٹیٹیز دیکھی ٹھیک ہے اور پھر ڈیفرنٹ اینگلز کے اوپر ہم نے ٹرگومیٹریک فنکشنز کی ویلیوز دیکھی ٹھیک ہے ان کی آئیڈنٹیٹیز ان کی ایکویشنز یہ سب کچھ ہم نے دیکھا یعنی کہ ہم ٹرگومیٹری ٹرگومیٹری ہم سیکھتے آئے ہیں ابھی تک تین چپٹرز میں ٹھیک ہے پھر ان کے ہم نے 11 چپٹر میں آکے گرافز بھی سٹڈی کیے کہ گرافز کس طرح سے ہیں ہر ایک فنکشن کے تو اس طرح سے ہم نے ڈیفرنٹیٹ بھی کرنا ہمیں آسان ہو گیا کہ کیا کیا فرق ہے کس کس فنکشن میں ٹھیک ہے تو اب ہم یہ فورت چپٹر ہے ٹرگومیٹری کا ٹھیک ہے بیٹھے تو چپٹر کا نام چپٹر نمبر ٹویلو ہے اس بک کا لیکن ٹرگومیٹری کا یہ فور چپٹر ہے اچھا اس چپٹر کا نام جو ہے وہ اپلیکیشن آف ٹرگومیٹری ہے اب یہاں آپ سے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اپلیکیشن آف اینیٹھنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس کو ہم اپلائے کس طرح سے آپ کریں گے کہاں پر اپلائے کریں گے کیسے اپلائے کریں گے اور اس کا ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے اپلیکیشن آف ٹرگومیٹری یعنی کہ ٹرگومیٹری جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے اب اس کو ہم اپلائے کرنا سکھیں گے ہم اس کو کہاں پر اپلائے کریں گے کیسے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے یہ سب چیزیں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے اچھا تو یہ لیکچر جو ہے انٹرڈکشن لیکچر ہے اس چپٹر کا اس میں ہم تھوڑا بہت انٹرڈکشن دیکھیں گے اس لیکچر میں لیکن آگے آگے ہم چلتے چلتے اس چپٹر کو کور کرتے جائیں گے اور آپ کو یہ چپٹر نمبر ٹویل یعنی کہ اپلیکیشنز جو ہے ٹرگنومیٹری کی سمجھاتی جائیں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ایک ٹرائنگل آپ لے لیں let's suppose میں یہ ٹرائنگل لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ہے ٹرائنگل ٹرائنگل کیا ہوتا ہے جی ٹرائنگل ایسی شیپ جس میں تین سائٹ دوں ٹرائنگل دوں ٹرائنگل دوں ٹھیک ہے تو ایسی شیپ کو ہم کہتے ہیں ٹرائنگل ٹرائنگل کا مطلب تین ہوتا ہے ٹرائنگل دوں تو ایسی شیپ جس میں تین سائٹ دوں یا پھر اسے ہم کہہ سکتے ہیں تین اینگل دوں تو وہ ہمارے باس ٹرائنگل ہوتی ہے یہ ہمارے باس let's suppose ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل ہے ٹرائنگل ہے اس کو بی کہہ دیتا ہوں اس کو سی کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ جو مرضی نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے ورڈسز کے تو یہ ہو گیا اے بی اور سی یہ ہم نے ٹرائنگل کے ورڈسز کا نام رکھتی ہے ورڈسز مطلب کہ جہاں دو سائٹ آپس میں میٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے دو ڈیفرنٹ سائٹ جو ہیں وہ آپس میں میٹ کر رہی ہیں اس پائنٹ کام کہتے ہیں ورڈسز اور تینوں ورڈسز کے میں نے اس طرح نام لکھتی ہے اچھا اب اس میں اس ٹرائنگل میں آپ کو کون کون سے ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو اس ٹرائنگل میں کیا کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں تین سائٹ ہیں ایک سائٹ اے بھی ہے ایک سائٹ اے سی ہے اور ایک سائٹ سی بھی ہے تو یہ تین سائٹ ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس ٹرائنگل میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دو سائٹ جہاں پر میٹ کر رہی ہیں وہاں پر ایک اینگل بن رہے ہیں تو اس طرح سے تین ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر دو دو سائٹ مüssけ جو وہاںเหے میں مت ملیہ ایک کسو دوسری سائٹھ کر رہی ہیں مطلب جیسے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک wie اینگل ہے یہ بھی ایک اینگل ہے دوں سائٹ آپس میں میٹ کر رہی ہیں یا آپ اس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں آئے کو ہے اس طرح سے یہ بھی ایک بھن ہے یہ تین ویڈے ہوگئے اس کے علاوہ کیا ہے تین سائیڈز ہیں سائیڈز کے نام ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ سائیڈ ہے اس کے اپوزٹ جو ورٹیکس ہے اسی نام سے ہم اس سائیڈ کا نام رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے سمال لیٹر سے ہم رپریزنٹ کرتے ہیں سائیڈز کو تو یہ کیوٹل سی ہے تو یہاں پر ہم سمال سی کہہ دیتے ہیں بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو ہم ڈیفرنٹ کلر سے پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ تو ڈیفرنس آج ہے نا اور کلیر بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سمال سی کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے یہ سائیڈ آپ کو اے سی سائیڈ نظر آ رہی ہے اس کا بھی ہم ایک نام رکھ دیتے ہیں اس کے اپوزٹ جو ورٹیکس ہے اس کے نام سے وہ کیا نام ہے بی ہے سائیڈ کا نام تو سمال میں ہوتا ہے تو اس کو ہم سمال بی سے پریزنٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ سی بی سائیڈ یا بی سی سائیڈ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی نام ہم اس کے اپوزٹ جو ورٹیکس ہے اس کے نام سے رکھیں گے اور سمال لیٹر میں یعنی کہ سمال اے تو یہ ہم نے تین ایلیمنٹ تیک لیے تینوں سائیڈ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم نے اینگلز کی بات کی تھی اینگلز بھی اس میں شامل ہیں تو اینگلز کے نام بھی رکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اے کے اپوزٹ جو اے سائیڈ کے اپوزٹ جو ایلی whisk اس کو ہم alpha کہہ دئیتے ہیں کے ای اپوزیٹ جو ھئنگل ہے b-side tom offset اس کے اپوزیٹ جو ھئنگل بن رہے ہیں اس کے نمspace ھئنگل پہ بیٹا donbij ہم اسی seen ھئنگل پہ بیٹا تھیٹا تھیٹ لو toc تھیٹا کہہ سکتے ہیں تھیٹا 1 تھیٹا 2 تھیٹا 3 زیادہ تر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ٹرائنگل کے اندر جو انگلز بن رہے ہوتے ہیں اس کو ہم الفا بیٹا اور گیمہ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں انگلز کو انگلز کے نام کو تو یہ تین آپ کے پاس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جی انگلز الفا بیٹا گیمہ اس کے روا تین سائٹس ہیں اے بی اور سی یہ چھے ایلیمنٹس بنتے ہیں ٹوٹل آپ کونٹ کیجئے تین اینگلز تین سائٹس تو ٹوٹل کتنے ایلیمنٹس بن ہیں سکس ایلیمنٹس ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے est ہی ٹوٹل سکس ایلیمنٹس ہیں اچھا آپ کو یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹرائنگل کو آپ کو یہ ٹرائنگل گیون ہے آپ اس کا سلوشن پانڈ کریں اس کو سالو کریں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ٹرائنگل کو سالو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ انہی سکس ایلیمنٹ میں سے کچھ آپ کو بتا دے گا اور کچھ کہے گا یہ آپ فائنڈ کر لیں یہ سلوشن ہوتا ہے یعنی کہ یہ چھے کے چھے ایلیمنٹ فائنڈ کر لینا معلوم کر لینا اس کو کہا جاتا ہے ٹرائنگل کا سلوشن ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے ٹرائنگل کا کسی بھی ٹرائنگل کا سلوشن چاہے وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے چاہے وہ یا اس یہisch اوٹرائنگل zwei طور پڑی بھی اسی بھائی جو possible کسی بھی تھی تھی کسی بھی اوٹرائنگل یا اسیال اسی طرائنگل یا کوئی اور تھی میک کرو یہیچنسی بتانی اسlich lion んですرہی بھی اسکری ملىیننڈ یہیسے بتانی تھی اسکران ان بیگین نام مسیل داری کسی بھی ٹرائنگل کے اس کو کہا جاتا ہے solution of that triangle ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو بات ہوگی لیکن اب ہمیں کیا given ہونا چاہیے کہ ہم یہ باقی elements find کر لیں اگر وہ ہمیں صرف b دے رہتا ہے b side دے رہتا ہے ٹھیک ہے اور باقی کہتا ہے کہ find کریں کیا find کر لیں گے نہیں نہیں find کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ three elements ان میں سے given ہونے چاہیے آپ کو three given ہوں گے اور three ہی آپ find کر سکیں گے ٹھیک ہے اور وہ three کون سے ہونے چاہیے کوئی سے بھی three ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ایک restriction ہے وہ میں آپ کو بعد میں ہوتا ہوں پہلے میں یہ لکھ دوں کہ three elements elements should be given ٹھیک ہے three elements given ہونے چاہیے ہیں اور اس میں ایک restriction ہے یا ایک condition آپ اسے کہہ لیں کہ ان تین میں at least one side should be given ٹھیک ہے یعنی کہ three elements given ہونے چاہیے ہیں تب آپ جا کے find کر سکیں گے باقی three elements لیکن جو given ہوں گے اس میں یہ condition ہے کہ وہ three elements میں سے at least ایک side given ہونے چاہیے دو بھی side ہو سکتی ہیں تین بھی sides ہو سکتی ہیں given ٹھیک ہے لیکن condition یہ ہے کہ آپ کو at least ایک side given ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو باقی آپ باقی تین کے تین elements جو بھی elements آپ کو find کرنے ہوں باقی جو رہ جائیں وہ آپ find کر پائیں گے ٹھیک ہے تو at least کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے یہ given ہے alpha beta gamma یہ تین کے تین elements اور آپ کو کہا جائے یہ sides find کریں کیا آپ find کریں گے نہیں اس کی condition میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ at least one side should be given اس میں سے b a یا c میں سے کوئی ایک side اور باقی دو angles ہو سکتے ہیں یا پھر دو sides اور ایک angle ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر تینوں sides ہو سکتی ہیں اس طرح سے آپ کو تین elements given ہوں تو باقی تین elements آپ find کریں گے اور وہ ہوگا اس triangle کا solution ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ trigonometry کی application بھی یہی ہے کہ triangle کو solve کرنا اور triangle کہاں پہ use ہوگا کیوں ہم اس کو solve کرتے ہیں وہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا ٹھیک ہے جب ہم اس کے جو ہے دوسرے questions پہ آئیں گے نا جب اس کو solve کرنے پہ آئیں گے پہلے تو ہم دیکھیں کہ solve کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو apply کریں گے general life کی examples میں general life کی questions میں ٹھیک ہے تو پھر جا کے آپ کو سمجھ جائے گا کہ ہم triangles کو پڑھتے کیوں ہیں اس کو solve کیوں کرتے ہیں اس کے six elements میں سے six elements کو find کرنا کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ بھی آتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر introduction lecture میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں triangle کو study کریں گے triangle کا solution دیکھیں گے trigonometry کو use کرتے ہوئے جو ابھی تک ہم نے trigonometry پڑھی ہے trigonometric functions کو use کرتے ہوئے جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس lecture میں ہم اور کیا discuss کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو trigonometry پڑھی ہے وہ ہم نے angles کون سے پڑھیں ہیں اگر 0 سے 90 کے ذریعان کی angles کی بات کریں تو ہم نے پڑھے ہیں 0 degree ٹھیک ہے 30 degree 60 degree 90 degree یا پھر 7 یا 45 degree بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 0 سے 90 تک جو angles ہیں ان میں سے ہم نے یہ پڑھے ہیں یعنی کہ 30 کے intervals پہ جو آ رہے ہیں 0, 30, 60, 90 اس طرح سے ہم نے پڑھے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی angle ہو تو پھر ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ ہمیں sine 0 کی value پتا ہے ہم نے table بنایا تھا چپٹر نمبر 9 میں ٹھیک ہے اس میں 0 degree تھا 30 degree تھا 60 degree تھا 45 degree تھا 90 degree تھا اور اس میں ہم نے sine کی values پڑھی تھی اور cause کی values پڑھی تھی tangent کی values پڑھی تھی ان angles پہ کہ sine 0 کیا ہوتا ہے sine 30 کیا ہوتا ہے cause 0 کیا ہوتا ہے cause 30 کیا ہوتا ہے cause 90 کیا ہوتا ہے یہ سارے جو یہ angles آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی ہم نے sine کی values cause کی values اور tangent کی values caught کی values ٹھیک ہے اور secant کی values cause secant کی values یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان angles کے علاوہ کوئی اور angle آ جائے مطلب کہ لازمیت نہیں ہے کہ اب یہ جو ہے triangle اس کے angles ہمیشہ یا تو 30 ہوں گے ٹھیک ہے کوئی ایک 30 ہوگا 60 90 اس طرح سے ہوں گے ایسا نہیں ہے اور بھی angles ہو سکتے ہیں let's suppose 32 degree بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں ایک triangle design کرتا ہوں اس طرح سے یہ اگر ایک triangle ہے تو یہ angle میں کہتا ہوں جی کہ یہ angle ہے 65 degrees ٹھیک ہے یہ angle ہے 55 degrees تو یہ count کریں تو کتنا بنتا ہے 60 plus 61 20 اور یہ angle ہے 60 degrees ٹھیک ہے 65 degrees ہم نے پڑا نہیں ہم نے تو 60 degrees پڑا ہے 55 degrees یہ تو ہم نے پڑا ہی نہیں ہم نے تو 60 degrees پڑا ہے یا پھر اس سے کم 30 degrees پڑا ہے یا پھر 45 degrees پڑا ہے یا پھر 90 degrees پڑا ہے یا پھر 0 degrees پڑا ہے یہ تو ہم نے پڑا ہی نہیں یا پھر آپ اس کو 65 کی جگہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں 2 over add کر لیتے ہیں اس میں سے 2 minus کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جگا 63 اور یہ 57 63 اور یہ 57 degrees ٹھیک ہے اس طرح سے ہو جائے 63 degrees پہ ہم نے تو پڑی نہیں ہے اس میں جی کہ trigonometric functions کی کیا values ہوتی ہیں sine کی ہو جائے cause کی ہو جائے یا اس طرح سے کوئی بھی ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے وہ بھی ہم اسی chapter میں پڑھیں گے وہ ہم کس میں پڑھیں گے اسی chapter میں پڑھیں گے اور اس کا solution کیا ہے کہاں پر پڑھیں گے ہمارے باس ہوتا ہے ایک table یعنی کہ mathematicians نے ایک table construct کیا ہے ٹھیک ہے اور اس table کا نام میں بتا جاتا ہوں table of یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں اس آت میں اس کو کہتے ہیں table of natural trigonometry جس میں آپ کہہ سکتے ہیں table of sine بھی ہو سکتا ہے cosine یا tangent تو اگر specific کہ ہر ایک table جو ہے specific ہوگا سب ایک ہی table میں سب کی values نہیں ہوں گی sine کا لیدہ table ہوگا cause کا لیدہ ہوگا ٹھیک ہے اور tangent کا لیدہ ہوگا تو پھر ہم جب sine کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے table of اس کو کہیں گے table of natural sine اور اگر cause کی بات ہو رہی ہو تو ہم اسے کہیں گے table of natural cosine اور اگر tangent کی بات ہو رہی ہو یعنی کہ tangent 63 اگر ہم نے find کرنا ہو تو پھر ہم کہیں گے use کریں گے table of of tangent ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ نے 57 ڈگریز پہ sine کی value find کرنی ہے مطلب کہ sine of 57 ڈگریز آپ نے find کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ table of natural sine find کریں گے یعنی کہ اس سے آپ consult کریں گے ٹھیک ہے اس سے آپ مدد لیں گے اگر کوئی sine کی value find کرنی ہے cause of 63 ڈگریز تو آپ table of natural cosine find جو اس سے consult کریں گے اس سے help لیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے tangent بھی ہے natural tangent کا table ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ angles ہیں minutes میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 57 ڈگریز کے ساتھ 2 minutes یا 35 minutes میں کہتا ہوں یہ ہیں تب بھی اسی table میں آپ کو answer ملے گا ٹھیک ہے تو یہ table ہیں کیسے ہم اس table کو کس طرح سے use کریں گے وہ ہم next lecture میں دیکھیں گے ٹھیک ہے ابھی صرف introduction میں دے رہا ہوں کہ ہم یہاں پر کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس chapter میں ٹھیک ہے اور کیا کیا اس میں آ رہا ہے تو ان table کے علاوہ کوئی اور حل ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس table نہیں ہے ہمیں use نہیں کرنا آتا تو پھر ہم کیا کریں calculator تو ہے نا آپ کی پاس calculator پر آپ کے پاس sin کی keys ہوتی ہے cos کی keys tangent کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ use کر سکتے ہیں لیکن آپ کو background پتا ہونا چاہیے کہ table کس طرح سے use ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جی اس کے علاوہ اگر چلے یہ تو ہو گیا نا trigonometric function کی values آپ نے find کرنی ہو تو لیکن آپ کو trigonometry function کی value بھی given ہو لیکن angle نہ given ہو پھر آپ کیا کریں گے یہ ہے sin of theta اگر آپ کو given ہے جی 10.899 ہے یہ آپ کو sin of theta کی value given ہے یعنی کہ trigonometric function کی value given ہے لیکن آپ کو theta نہیں given یہاں پر theta تو جنرل دیا ہو ہے تو theta اگر آپ نے find کرنا ہے تو وہ کس طرح سے find کریں گے ٹھیک ہے theta is equal to کیا ہو جائے گا sin inverse of 0.899 اس کو آپ calculator سے solve کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ وہی table use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے use کریں گے use تو ہم next lecture میں دیکھیں گے لیکن ابھی ہم نے introduction دیکھنا تھا تو یہ ہم introduction دیکھ چکے ہیں اب ہم next lecture میں table of trigonometric ratios study کریں گے یہاں پر اس لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں اور next lecture سے آپ chapter کا chapter number 12 کا بقائدہ آغاز کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی